جلے جی بسم اللہ چونسہ سال ہوگیا آپ کو تاریخ در تاریخ مل رہی ہے جی تین سال تین سال مکمل ہو رہی ہے شروع کریں اب تین سال کا کیک کٹیں کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج اعتصاب کو جو ملک کا عمل ہے جس کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے ٹی بی پر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں سیاسی جلسوں میں بات ہوتی ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے ہے یہ تین سال مکمل ہونے لگے ہیں اور چوتھا سال شروع ہو جائے گا نہ کوئی نیب کی طرف سے آتا ہے نہ کوئی گواہ آتا ہے آج تک یہ بھی پتا نہیں کہ الزامات کیا ہے یہ الزام کیا ہے تو برحال یہ سلسلہ ہے اور یہی وہ معاملات ہیں جو آج ملک کے نظام کو تباہ کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ اس قسم کے کیس بنائیں گے اور سلکاری افسران کو ملوث کریں گے تو پھر کوئی افسر بھی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور آج یہی ملک کی حقیقت ہے کہ کابینہ جو مرضی کہے جو مرضی فیصلے کرے سلکاری افسر اس کو امپلیمنٹ کرنے پر تیار نہیں ہے کیونکہ جب تک یہ نیب کا ادارہ ہے اور یہ جو نام نحاد اتصاب کا نظام ہے تو کوئی شخص بھی اس ملک میں فیصلے نہیں کرے گا کیونکہ وہ کل اس نیب کی جو یہ نام نحاد اتصاب ہے اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا تو آج ضرورت اس بات کیا کہ اس ادارے کو ختم کریں اور ملک کے نظام کو چلائیں میں نے بارہا کہا ہے کہ جو سابقہ چیرمنٹ نیب تھے جنہوں نے یہ سب مقدمے بنائی ہیں اور مقدمے ایسے ہیں کہ ایک مقدمہ بھی ان کے دور کے اندر مکمل نہیں ہو سکا کہ یہ چنال مکمل نہیں ہے کہ یہ فرض جرم آئید نہیں ہوئی یہ مقدمات صرف اس لیے بنائی جاتے تھے کہ سیاستانوں کو دبایا جائے ان پر پریشر ڈالا جائے ان کو توڑا جائے اور حکومت کو مضبوط کیا جائے تو آج اس معاملے کو ختم کر کے اور اس نیب کی دارے کو ختم کر کے ملک کے نظام کو چلانے کی ضرورت ہے آپ نیب میرا چیلنج ہے موجودہ نیب چیرمنٹ کو بھی کہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں کہ جو سیاستانوں کے خلاف جعوید اقبال صاحب نے مقدمے بنائی ان کی حقیقت کیا ہے اور جعوید اقبال صاحب سے ضرور سوال کریں اور میں نے باہر ہاں پچھلے دو سال سے کرنا ہوں کہ آپ ذرا اپنے احساسے بھی اس ملک کے عوام کے سامنے رکھیں کہ پتا چلے کہ آپ کے احساسے کیا ہیں اور آپ کیا کرتے رہی ہیں کیونکہ جو آدمی دوسروں پر الزامات لگائے دوسروں کے اتصاب کرنے کی کوشش کرے وہ سب سے پہلے خود اتصاب کی عمل میں شامل ہوگا اب ملکی سیاست آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب پچھلے ایک مہینے سے سفر شروع کیا ہے لاہور سے اسلامباد ابھی تک پہنچ نہیں پائیں ہیں تو آج ان کی کوشش ہے کہ میں اسلامباد پہنچوں برحال ہم ان کو ان کے استقبال بھی انشاءاللہ کریں گے اور ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں لیکن جس مقصد کیلئے وہ آئے تھے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ پر اثر انداز ہو سکیں وہ بڑی خوش اسروبی سے اور ملکی تواقعات کے مطابق وہ مرحلہ تیہ ہو چکا ہے تو اب وہ بھی ان کی ان کے باس معاملہ نہیں ہے تو برحال آپ کو نیا تماشا کھڑا کریں گے تو وہ تماشا بھی دیکھتے ہیں جی آپ نیاب کو فاطر کرنے کا مطالبہ کس سے کر رہے ہیں ڈیمانڈ کسی ایلیمنٹ آپ کے پاس ہے حکومت آپ کی ہے تیرہ چودہ جماعتیں آپ کے ذاتے ہیں میں مطالبہ اس ملکی سیاستدانوں سے کر رہا ہوں یہ کام ایک جماعت نہیں کر سکتے سب سے پہلے آپ الزام لگائیں گے کہ یہ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں اور میں نے با رہا کہا ہے کہ مسلم لیگ نون پر جو کیس ہیں وہ رہنے دیں لیکن اس ادارے کو ختم کریں کیونکہ اس ادارے نے ملک کے نظام کو مفلوج کر دیا ہے آپ نے کہا کہ عمران خان کا استقبال کریں وہ رانہ صلی اللہ کے انداز میں استقبال کریں گے یا کوئی اور سٹائل اپنایا جائے گا دوسرا نہیں رانہ صلی اللہ 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 صل کیا آپ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ جو باقی آپ کا جو دیگور ہے دیکن یہ اتصاب کا جو نظام ہے اس میں بیبسی نہیں ہے یہ حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو تمام سیاسی جماعتیں ایک کنسنسل سے حال کر سکتی ہیں کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی اور یہ بڑی واضح حقیقت ہے کہ سرکاری افسران نائب کے ہوتے ہوئے فیصلہ نہیں کریں یہ کیونکہ جو ظلم نائب نے سیاسیدانوں کو پکڑنے کے لیے افسران پر کیا ہے اس کی حد آپ کو شاید معلوم نہیں ہے جب نائب کا مقدمہ بنتا ہے کسی شخص پر اس کی زندگی رک جاتی ہے اس کے خاندان کی زندگی رک جاتی ہے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں معاشرے میں کوئی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا اس بات کا احساس جعوید اقبال صاحب کو ہے اور اس جعوید اقبال کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ ایک دن اس نائب قصران کو جواب دینا پڑے گا جو ظلم نائب میں ہوئے ہیں جہاں تک آرمی چیف کا مسئلہ ہے یہ میڈیا سرکس لگائی گئی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی قانون بڑا واضح ہے جو سی سار جنرل الیجیبل ہوتے ہیں ان کے نام پرمیسٹر کو بھیجے جاتے ہیں وہ اس میں سے ایک آرمی چیف بن جاتے ہیں اور ایک چیرمنٹ جوائنٹ چیف بن جاتے ہیں یہ ساری بات ہے ایک دن ورہ نہ طے ہو گیا لیکن جو سرکس لگائی گئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو سبق یہی ہے کہ ان معاملات کو سرکس نہ بنایا جائے ان کو جو سنجیدگی ہے اس سے لیا جائے سات آٹھ مہینے سے تو عمران خان صاحب نے جو آپ سرکس کہہ رہے ہیں انہوں نے جان پرپا کیا ہوا تھا کبھی میرٹ دی میرٹ کی بات ہو رہی تھی کبھی پسند نا پسند کی بات ہو رہی تھی تو اچانک کون سی جادو کی چھڑی آگئی کہ کل ملکل خاموشی سے ابھی تک ان کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا آرمی چیز کر رہی تھی ہوگی اور وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں جب جب امران خان صاحب نے امران خان صاحب نے جب آئین پڑا تو ان کو سمجھ آگئی کہ طریقہ کار کیا ہے کیونکہ انہوں نے وہ طریقہ کار فالو نہیں کیا تھا اور اس وقت جنرل باجوا صاحب کو بھی اور فوج کو بھی امبرس کیا کہ ساڑھے چاہتین مہینے پہلے ہی اپنے خط سے ایکسنشن دے دی تھی یہ نظام نہیں ہے جب نظام ان کو سمجھ آگیا تو پھر بات ان کو سمجھ آگیا اکثر باتیں دیر سے سمجھ بھی آتی ہیں میں کسی شخص پر بھی طیب ملکہ صدر ہو کوئی تنقید یا بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آئین کے مطابق اپنے ذمہ داری پوری کرنے پر کوئی شخص بھی مبارکبات کا اہل نہیں ہوتا یہ اس کی ذمہ داری ہے آئین کے اندر رہے اس کے مطابق اپنے فیصلے کریں فرض منصبی ہے اور ایک اوٹھ لیا ہوتا ہے جو بھی اس ان او دوبر لوگ ہوتے ہیں شاید صاحب آئی ایم ایس کو آپ کی جنمنٹ مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں اور ہی مور کا مطالبہ پھر آگیا دوسری بات یہ بتائی گا ریشیا کے ساتھ جو آپ لوگ ڈیل کر رہے ہیں سستے گیس اور ٹیل کی وہ کب تاک ہو جائے گی اور امریکہ کی طرف سے کوئی پریشر تو نہیں سلسلے میں دیکھیں امریکہ طرف کوئی پریشر نہیں ہے روس سے بات کرنے میں لیکن جو اس انٹرازیکشنز کے حقائق ہیں اس کے مطابق ہی وہ معاملہ ہو سکتا ہے پاکستان حکومت کوئی خام تیل ایمپورٹ نہیں کرتی یہ ریفائنڈریز خود کرتی ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ خود یہ کام کر لیں اگر وائل اینجی اویلویل ہوئی تو ان سے بات کر لیں گے یہ یہ ساری بات ہے آئی ایم ایف کے معاملہ یہ پروسس ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں ان کو منیج کیا جاتا ہے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اگر اضافی ٹیکس لگائی جائیں مزید آہ لیویز لگائی جائیں تو وہ انہیں کوئی شیئٹ کرنی پڑتی ہیں تو یہ پروسس ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا گیس کی صورتحال میں کوئی بہتری آئے کیونکہ کوئی ایل اینجی کا نیا کانٹریکٹ جو آج آپ کریں گے وہ تین سال سے پہلے شروع نہیں ہو سکتے برحال ہم کوشش جاری رکھیں کہ سپارٹ پر جو مل جائے آہ مناسب قیمت پر تو وہ لائے جائے برحال ہمیں امید ہے کہ جو اقدامات لیے گئے ہیں آہ اس سال پچھلے سال سے انشاءاللہ بہتر حالات ہو ابھی کوئی لگ رہا ہے آرمی چیف کی تقراری تو ہوگی کوئی پاکستان میں سکون آئے گا تو عوام کو رلیف ملے گا ملنا گرمنٹ توجہ دے گی دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ آرمی چیف کا معاملے کو ہم سب نے متنازع بنایا ہے خاص طور پر میڈیا میں جو یہ سرکس لگائی گی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ انتشار جو پھلایا گیا جو انسٹرنٹی پیدا کی گئی آرمی چیف پائنٹ ہو گئی وہ اپنا فرض منز سے بھی شروع کر دیں گے ٹھیک ہے جی ہو گئی ٹھیک ہے جی ہو گئی ٹھیک ہے